خداوند یسو مسیح میں زباریہ کنزا کا آپ سب کو سلام بدھ یکم جلائی کیا تو یہاں اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے بدروحوں کو عذاب دے ہمارے لئے آج کی تلاوت انجیل مقدس با مطابق مقدس مطی اس کا آٹھ باب اٹھائیسویں آیت سے لے کر چونتیسویں آیت تک جب وہ پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آسیب زدہ قبروں سے نکل کر اسے ملے وہ ایسے تند تھے کہ کوئی اس رستے سے گزر نہیں سکتا تھا اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا واسطہ کیا تو یہاں اس لیے آیا کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب دے اور ان سے کافی دور سوروں کا ایک بڑا گول چرتا تھا بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا اگر تو ہمیں یہاں سے نکالتا ہے تو ہمیں ان سوروں کے گول میں بھیج دے تب اس نے ان سے کہا جاؤ تو وہ نکل کر سوروں میں چلی گئی اور دیکھو سارا گول کنارے پر سے جھیل میں کود کر پانی میں ڈوب مرا تب چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرہ اور ان کا احوال بیان کیا جن میں بدروہیں تھیں اور دیکھو سارا شہر یسو سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھتے ہی منت کی کہ ہمارے علاقے سے باہر چلا جا پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو آمین باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین مسیح میں آپ سب کو سلام خوشپر پاکستان سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ حاضر ہے عزیز مومنین آج کی پہلی تلاوت عموس نبی کی کتاب کے پانچمیں باپ کی چودویں سے پندرویں آیت اور پھر اکیسویں سے چوبیسویں آیت تک ہے جہاں اخلاقی اور مذہبی زندگی بسر کرنے کے لیے خوبصورت ہدایات دی گئی ہیں کہ انسانوں کے معاملات میں دھیانتدار بنے بدی سے نفرت اور نیکی سے محبت رکھو جب انسان پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو ناانصافیاں دور ہو جاتی ہیں ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں سے پیار کریں جو لوگ اپنے گناہوں سے کنارہ کشی نہیں کرتے خدا ان کی عبادت گزاری پر نگاہ نہیں کرتا خدا کو ریاکاری کی عبادت نا پسند تھی خدا ان کی عیدوں اور مقدس محفلوں سے نا خوش تھا کیونکہ اس میں شکر گزاری کا پہلو نہیں بلکہ دکھاوا تھا خدا سے اور اپنے پڑوسی سے سچی محبت رکھنا تمام سوختنی قربانیوں اور نظرانوں سے افضل ہے خدا دینداری انصاف اور صداقت کو پسند کرتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ با اخلاقوں اور مذہبی سچائیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں عزیز مومنین آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق انجیل کے آٹھویں باب کی اٹھائیسویں آیت سے چونتیسویں آیت تک ہے آٹھویں باب کا موضوع خداوند یسو مسیح کی الہی طاقت اور قدرت ہے ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح زبان ہی سے کہہ کر بدرووں کو نکال دیتا ہے اس اقتباس میں یسو مسیح دو آدمیوں میں سے بدرویں نکالتا ہے بدرووں نے ان دونوں افراد کی بری حالت کر رکھی تھی وہ قبروں کے درمیان رہا کرتے تھے قبروں میں رہنے کی وجہ سے یہ بدرو گرفتہ آدمیوں کی حالت بدتر ہو چکی تھی دوسرے لوگ بھی ان سے حراسان تھے لوگ اس راستہ سے نہیں گزرتے تھے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پنچائیں ویسے بھی قبرستان سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں ویسے بھی شیطان انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے حسد انتقام انسانی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں یہی حال بدرو گرفتہ آدمیوں کی تھی خداوند یسو مسیح کی قدرت انہیں کابو میں کر سکتی تھی جبکہ آدمیوں کی بنائی ہوئی زنجیریں نہیں وہ گصے میں آ کر خداوند یسو مسیح سے کہنے لگے اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام شیطان کیسی خوبصورتی سے خداوند یسو مسیح کو مخاطب کرتا ہے خدا کے بیٹے یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیاطین بھی مانتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے اور ویسے بھی شیطان جھوٹ بول کر اور سچ بول کر دھوکہ دیتا ہے بدرووں میں گرفتہ افراد نے چلا کر خداوند یسو مسیح سے دو سوالات کیے اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا واسطہ کیا تو یہاں اس لیے آیا کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب دے پہلے سوال میں حکارت اور نفرت ہے جبکہ دوسرے سوال میں اظہار خوف پایا جاتا ہے بدرووں نے خداوند یسو مسیح کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہمیں نکالتا ہے تو سوروں کے گھول میں بھیج دے خداوند یسو مسیح نے ان سے کہا جاؤ سارا گھول پانی میں ڈوب مرا خداوند یسو مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی دوسروں کو زندگی دینا تھا ہمیں بھی اپنی زندگی کے اقوال و افعال سے دوسروں کو زندگی دینی چاہیے عزیز مومنین ان دنوں جب پوری دنیا موزی وبا کرونا کی لپیٹ میں ہے جس کے باعث تمام انسان پریشانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں نفرت، حسد، جھوٹ، لالچ اور نائنصافی یہ بھی کرونا ہیں آئیں خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں نیکی کی زندگی بسر کرنے کا فضل بخشے مسیح خدا مند کے وسیلے سے آمین